اسلام علیکم ایوریون ایڈوکیشن اپ ڈیٹس پر ویلکم کرتا ہوں آپ لوگوں نے انٹی ایس یعنی کی نیشنل ٹیسٹنگ سرورس کا نام تو سنا ہی ہوگا انٹی ایس ایک ایسی ارگنائزیشن ہے جو کہ جوبز کے ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے کے لیے ٹھیکے اٹھاتی ہے لیکن اس بار جو ہے وہ انٹی ایس یعنی کی نیشنل ٹیسٹنگ سرورس کی طرح سے شاندار جوبز اناؤنز کی گئی ہیں پورے پاکستان سے میل اور فیمل اپلائی کر سکتے ہیں کون سی پوزیشنز اناؤنز کی گئی ہیں کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور آپ لوگوں نے کیسے اپلائی کرنا ہے یہ تمام تر ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس پر نہیں ہیں تو ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک ریٹ بٹن مل جائے گا اسے پریس کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ایڈوکیشنل اور جوب اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں جی تو میں انٹی ایس کی اوفیشل جو ہے وہ ویب سائٹ یعنی اوفیشل جو ہے وہ ایڈورٹائسمنٹ پر پہنچ چکا ہوں اور سمپل پورے پاکستان سی میل اور فیمل اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کونسی پوزیشن ہیں سب سے پہلی پوزیشن اس کا نام ہے سینئر مینجر اس کے لیے جو کوالیفکیشن الیجیبیلٹی کرائیریا ہے ایم اے ایم ایسی یعنی کہ سولہ سال ہے ایجوکیشن والے اپلائی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں نو سال کا اپلائی کر رہی ہے اگر آپ یہ بھی ایسی کی بیس پر اپلائی کر رہی ہیں تو اس کے ساتھ بارہ سال کا اپلائی کر رہی ہے تو نیچٹ بات کرتے ہیں جی نیچٹ پہ ہمارے پاس پوزیشن ہے ڈپٹی ڈریکٹر ٹھیک ہے اس کی پانچ پوزیشن ہے سینئر مینجر کی دو پوزیشن تھی ایم اے ایم ایسی یعنی سولہ سال ہے ایجوکیشن والے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے ایکویلین ڈگری بھی ہو سکتی ہے اور ساتھ میں ساتھ سال کا اپلائی کر رہی ہے اور اگر آپ بی اے بی ایسی بیس پر اپلائی کر رہی ہیں تو اس کے ساتھ دس سال کا اپلائی کر رہی ہے نیچٹ پہ پوزیشن آ جاتی ہے مینجر سیون پوزیشن سے ہیں ایم اے ایم ایسی یعنی سولہ سال ہے ایجوکیشن والے اپلائی کر سکتے ہیں ساتھ میں سات سال کا اپلائی کر رہی ہے لیکن اگر بی اے بی ایسی کی بیس پر آپ اپلائی کر رہی ہو تو ساتھ میں دس سال کا اپلائی کر رہی ہے نیچٹ پہ پوزیشن آ جاتی ہے اسسٹنٹ مینجر آٹھ پوزیشن سے ہیں ایم میں ام ایس یا wi pasی ایکلند آجیکشن یعنی صولہ سالہ سالا ایجوگیشن کو جانبیے ہیں ساتھ اس میں پانچ سال کا آجیکشن مینجر کا событи ایکسپیریٹس ہے اگر آپ یم ایسی کی حیابل پر آجیکر رہے ہیں یعنی صادی سال کا ریقی فیراک شtsے 74 سال جانب آجیکشن پر مزھ ایسیتنses ایک ہے breath و آجیکشن و آج ہوئر 신 میں اس پر عنوان ہو سکتی ہے یا اب ہیسکی سال کوئی بھی بھارے ایجوگیشن goosebumps transaction ساتھ میں دو سال کا ریلیونٹ فیرڈ میں ایکسپیڈنس ہونا چاہیے یہ تمام پوزیشنز ہیں جو کہ نیشنل ٹیسنگ سرورس میں انونس کی گئی ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ ان کی کچھ انسرکشنز ہیں اس حوالے سے پھر میں اپلائی کرنے کا پروسیجر آپ لوگوں سے شیئر کروں گا پلیس سمیٹ یور اپلیکشن آن لائن ایٹی ایس میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے پندرہ دن تک آپ اپلائی کر سکتے ہو ایکسپیڈنسوں تک آپ پرمننٹ بھرتی بھلکی کو ایکسپس ہوں گا یعنی کہ آپ کو پرمنیٹ بھرتی نہیں ہوگی اب بعد کونتریک کو تینڈ کیا جا سکتا ہے اگر آپ پروسیجر ایس میں اپنے ایکسپیڈنس جب میں رکی کے لیتے ہیں اس سے اگر دن تک آپ کو کانچنٹ کیا جائے گا جائے گا مثال کے طور پر آپ نے امسی کیا ہے ایم ایسی بیس پہ اپلائی کر رہے ہو تو ایم ایسی کے ساتھ جو سیون ایئر ایسپیرنس ہے وہ آپ کی ایم ایسی ڈگری کے بعد کا ساتھ سال کا ایسپیرنس ہونے چاہیے بعض وقت کیا کرتے ہیں لوگ اسیسٹن کی پوزیشن پہ جو ہے وہ ایف ایسی بیس پہ جو ہے وہ جوب کر لیتے ہیں کسی پرائیوٹ سیکٹر میں اسیسٹن چلتے رہتے ہیں ماسٹر کر لیتے ہیں اس کے بعد جب وہ اپلائی کرتے ہیں جو آپ کے لیے تو پھر وہ لکھ دیتے ہیں کہ ہمارا ایم ایسی کے ساتھ جو ہے وہ اتنا پچھے سالہ یا اتنا ایکسپیرنس ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں جب آپ کی ایم ایسی کی ڈگری کمپلیٹ ہو گئی ٹھیک ہے ریزرل ڈیکلیریشن ڈیٹ دیکھیں گے وہ اس کے بعد ویڈا ایکسپیرنس جو اب اکاؤنٹ کیا جائے گا اس کے بعد نیچنے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایکسپیرنس کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا اس لیکٹی کینڈیو میں بھی پاکستان میں کہیں بھی آپ کی پاکستان ہو سکتی ہے انہوں نے کہا انکمپلیٹ اپلیکیشنز جو نامکمل اپلیکیشنز کو جو ہے جو ڈیٹ کے بعد آری ان کو ریچیکٹ کر دیا جائے گا یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں انٹی ایس کے پاس یہ حق کا حاصل ہے وہ سیٹوں کو کم یا زیادہ یا اپلیکیشن کو ریچیکٹ بھی کر سکتا ہے انٹرویو پہ آنے والے کے لیے کوئی سفری افراجات نہیں دیے جائیں گے ٹی اے ڈی اے ٹھیک ہے باقی جس تمام صورتحال ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے سیمپل آپ نے انٹی ایس کی ویب سیٹ ویزٹ کرنی ہے اور انٹی ایس کی ویب سیٹ جب آپ ویزٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ نے اپن اپلیکیشنز کے اوپر کلک کرنا ہے اپن اپلیکیشنز کے اوپر آپ جب کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جتنی بھی ان کی طرف سے اپلیکیشنز اوپن ہوں گی یا جن کے لیے جوبز یا ایڈ میشن یا پھر اپلائی ہو رہا ہوگا تو وہ ساری یہاں پہ اوپن ہو جائیں گے سیمپل یہاں پہ لکھا ہے نیشنل ٹیسٹنگ سروے پاکستان ویکنسی انونسمنٹ آپ نے ڈیٹیلز کے اوپر کلک کر دینا ہے اس طرح کا آپ کے سامنے ایک پیج آ جائے گا اب یہ جو پیج آپ کے سامنے ہے اس کا جو لنک ہے وہ آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تاکہ اس پیج تک آپ کی رسائی میں آسانی ہو سکے یعنی آپ ایزیلی اس سائٹ کے اوپر پہنچ سکے اب یہاں پر جو ہے وہ تین چیزوں کے جو ہے وہ لنک دیئے گئی ہیں پہلا ہے جی آپ ایڈورٹائسمنٹ کو ڈونلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو ایک پیڈیو فارمنٹ کے اندر یہ اس طرح سے ویکنسی انونسمنٹ جو انٹی ایس کی طرف سے آئے اس کے حوالے سے ڈیٹیلز پروائیڈ کی گئی ہے اگر آپ سیکنڈ نمبر پہ کلک کریں گے تو مکمل جوگ کی ڈیٹیل ہے جو میں نے آپ لوگوں سے یہ والی شیئر کی تھی یہ دیکھیں یہاں پر یہ اوپن ہو گئی یا آپ اس کو یہاں سے آکر ریڈ کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ تھرڈ نمبر ہے فار اونلائن اپلیکیشن فارم ٹھیک ہے اس کے اوپر کلک کرنے ہے تھرڈ والے پہ اور سب سے آگے میں آپ بتاتا چلوں کہ اٹھائیس مارچ دوہزار بائیس رات بارہ باری تاک آپ اونلائن اپلائی کر سکیں گے ایدس ایک کم اییس ایک کام بھائیس ای کرنا ہے شیئر کی ایدس کے لیے اپلائی کر جاتے ہیں ماسع مینجر کی اس پاسور کس ٹر ایز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں پاسورڈ بھائیس ایک کام اب آپ کے ساقت رہیں کے سوالنائد تاک Harris و берکتا ہے fox جب آپ میں آپ نے gosta سوالنائد یہاں پہ اللہ ہے خورت اللہ لمکہ Jaci کے پیش کر ، تو وہاں آپ اس کے ہوئے ساپ법 کیا فارم PI جزیں ہو چھ اٹھائی گا و체가پنی اپن میں Sout اس کے بعد اپنے ایکسپیرینس وغیرہ سب کچھ ایڈ کرنا ہے اور ظاہری بات اس پہ فی بھی ہوگی فی کتنی ہوگی مناسب فی ہوگی اس کی فیز موسیلی جو ہے وہ دو سو پچپن روپیر دو سو پینٹی دو سو پچی تین سو چار سو یہاں تک ہوتی ہے اس سے زیادہ نہیں ہوگی یہاں تک مجھے عمید ہے دو سو کی لائن میں اس کی فیز ہوگی اگر آپ اہل ہیں ان جوبز کے لیے تو آپ اس کے لیے لازمی اپلائی کیجئے گا اگر اس حوالے سے آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ کمنٹ کر دیجئے گا میں آپ کو ریپلائی کر دوں گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس کو لازمی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکو کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی جوب اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکس ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ